بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فے قاف اور واو کے ساتھ حروف کو ملا کر لکھنا سیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فے کے ساتھ بے کو فے کے ساتھ ملاتے ہیں یہ ہم بے کا سیرہ بنائیں گے اب یہ پیواند اور اسی کے اوپر فے آ جائے گی فے اندر سے خالی ہوگی جب ہم فے کے اندر ہوریزنٹل جا رہے ہوں گے تو فل موٹا اور جب آپ فرڈ اٹھائیں گے تو پھر باریک ہو جائے گا اسی طرح سے یہ جیم کا سیرہ یہ پیواند اور اسی کے اوپر فے آ جائے گی فے ایک گول گلائی کی صورت میں آئے گی اب فے جو ہے یہ اندر سے فل نہیں ہوگی سین کا سیرہ یہ گلائی اور ساتھ میں فے سین فے صاف سواد کا سیرہ یہ پیواند اور یہ فے صاف یہ توے کا سیرہ یہ پیواند اور اسی کے اوپر فے آ این کا سیرہ یہ پیواند اور یہ فے آ فے فے کا سیرہ پیواند اور فے آف کاف کا سیرہ پیواند اور فے کف مین کا سیرہ پیواند اور فے مف ہے کا سیرہ پیواند اور فے ہف یہ ہمارے فے والحروف ہو گئے اب ہم کاف والحروف کریں گے تو شروع میں ہم کاف کا یہ سیرہ بنائیں گے اب یہ پیواند اور اسی کے ساتھ کاف آ جائے گا کاف اندر سے فل ہوگا بک جک جیم کا سیرہ یہ پیواند اور اسی کے ساتھ ہم کاف لکھ دیں گے جک سین کا سیرہ پیواند اور اسی کے ساتھ ہم کاف لکھ دیں گے مارکر کو گھومان ہے اور دیکھئے جتنے چھوٹے چھوٹے اور گول گول لفظ بنائیں گے اتنے ہی پیارے لگیں گے مارکر کی لکھائی کا یہ اجازہ ہے یہ خوبصورتی ہے آپ جتنے چھوٹے چھوٹے اور گول گول حروف بنائیں گے اتنے ہی خوبصورتی آپ کے کام میں آتی جائے گی تو مارکر سے لفظوں کو یہ چڑھائی کم اور لمبائی زیادہ رکھیں تو زیادہ خوبصورت لگیں گے اسی طرح سے دیکھیں یہ آئین کا سیرہ یہ گولائی اور ساتھ میں کاف اک یہ کاف کا سیرہ یہ پیواند اور اسی کے ساتھ کاف فے اور کاف اسی کے ساتھ ہو جائے گا کاف کا سیرہ پیواند اور کاف کک میم کا سیرہ پیواند اور کاف مک ہے کا سیرہ پیواند اور کاف حق یہ ہمارے کاف کے مرکبات ہو گئے اب ہم واو والے مرکبات سیکھیں گے تو واو میں چھوٹا سا یہ سیرہ یہ پیواند اور اسی کے ساتھ واو بے وابو جیم کا سیرہ یہ پیواند اور اسی کے ساتھ واو جو واو بھی اندر سے فیل ہو گئے ان فیکٹ واو ہمیں شاندر سے فیل ہی رہتی ہے تو ایک کا سیرہ پیواند اور واو تو عین کا سیرہ پیواند اور واو او فے کا سیرہ پیواند اور واو فو کاف کا سیرہ پیواند اور واو کو میم کا سیرہ پیواند اور واو مو اور ہے کا سیرہ پیواند اور واو ہو یہ ہمارے واو والے حروف ہو گئے تو ہمیشہ یاد رکھئے گا خوبصورت لکھیں جب بھی لکھیں آپ جو ہے یہ جو لیمیٹڈ لائف سپین ہے آپ کی زندگی کا اس کو ایسے ہی ضائع کر کے نہیں جانا ہم نے اس کو انویسٹ کرنے اپنی لرننگز کے اندر اور انویسٹ کرنے کے سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیکھتے رہیے بیسٹ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا وارن بفے کہتے ہیں سب سے بیسٹ اس دنیا کی انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے برین پر کرتے ہیں کہ جتنی بھی سکلز ہوتی ہیں یہ نظر نہیں آتی لیکن آپ کے اندر ہو تو یہ آپ کی پرسنیلیٹی جو ہے اسے پور کشش بنا دیتی ہیں تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ایک تو اس کو سبسکرائب کریں دوسرا میری ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ دیکھئے یہ ویڈیوز بنانے کے لیے بہت زیادہ ٹائم اور انرجی لگتی ہے تو اگر آپ اس کو اچھے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے فرینز کلوز ریلیٹیوز ہیں دوست ہیں بہنبائی ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو نمبر وان تو یہ ہے کہ ہمارے ویوز بنے یہ فائدہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ آگے جائے گا ہم اس اینگل سے نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم پاکستان کی جو ہے وہ بیٹا ترقی کے لیے سارے لگے ہوئے ہیں ہم کچھ بھی اگر کریں گے فائدہ ہمارا بھی ہے لیکن ultimately فائدہ ہمارے country کا بھی ہے اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو پھر currently شیئر ضرور کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ہم مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے لیے بناتے رہیں اللہ حافظ